اچھا دوستو یہ ذرا غور سے ویڈیو دیکھئے گا کیونکہ میں بتانے لگا ہوں کہ جرمنی جانے کا ایک آسان طریقہ جرمنی میں اس وقت ہے لیبر کی شدید قلت ہے جس کو پورا کرنے کے لیے جرمنی کی حکومت نے ایک نیا سسٹم شروع کیا ہے کہ جو غیر ملکی ہیں ان کو ایک ایسا آرزی ویزا جاری کیا جائے جس کو اپرچونٹی یا چانس کارڈ کہا جاتا ہے وہ جرمنی آئیں آ کے اپنے پیشے کے مطابق اپنے ہنر کے مطابق جاب تلاش کریں اور جاب مل جاتی ہے تو پھر پرمنٹ جرمنی میں رہیں اس جو آرزی ویزا ہے یا اپرچونٹی کارڈ ہے اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے کون کون لوگ ہیں اس کارڈ کو حاصل کرنے کے اہل اس کے کارڈ کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو چھے پوائنٹس چاہیئے وہ چھے پوائنٹس آپ کو کیسے ملیں گے اور یہ کارڈ کہاں سے اپلائی کیا جا سکتا ہے یہ ساری انفرمیشن جلدی جلدی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کوشش کیجئے گا اللہ تعالی ہو سکتا ہے آپ کی سن لے اچھا جرمنی کی حکومت نے ملک کو درپیش ملازمین اور ہنرمند کاریگروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یکم جون دوزہ چوبی سے اپرچونٹی کارڈ یعنی موقع کارڈ کا اجراز شروع کر دیا ہے یہ بالکل تازہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کے بعد اب غیر ملکی افراد کے لیے جرمنی میں قانونی طور پر کام کرنا قدر آسان ہو سکتا ہے اس حوالے سے جرمنی کے وزیر داخلہ نینسی فیزر کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ محنت کش اور ہنر بند افراد جن کی ہماری معیشت کو برسوں سے ضرورت ہے وہ ہمارے ملک میں آئیں اور اپنی خدمات یہاں پر سارا انجام دیں اس نئی سکیم کے تحت غیر ملکی لوگ ایک سال کے لیے جرمنی رہ سکیں گے اور اپنے پیشے کے مطابق جاب تلاش کر سکیں گے جب تک ان کو ان کے پیشے کے مطابق جاب نہیں ملے گی وہ کوئی بھی جاب پارٹ ٹائم کے طور پر بھی اس گھنٹے ہفتے میں کر کے اپنے روزی دوٹی بھی چلا سکتے ہیں اب بتاتے ہیں کہ یہ کارڈ ہے کیا اچھا یہ چانس کارڈ ایک ایسا رہائشی اجازت نامہ ہے جس کے تحت غیر یورپی مزدوروں کو ملازمت کے لیے جرمنی آنے کی اجازت دی جاتی ہے یعنی کہ جن کا تعلق یورپی ممالک سے نہیں ہوتا یعنی جیسے ہمارے ملک ہوگئے ایشیای ممالک جو ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ موکا کارڈ ایک ایسا سسٹم ہے جو امریکہ میں رائش گرین کارڈ کی طرح ہے جس کی مدد سے خصوصی مہارت یعنی ہونہ رکھنے والے پروفیشنلز کی امریکہ میں آمد کو یقینی بنایا جاتا ہے اسی طرح جرمنی نے بھی یہ سسٹم شروع کر دیا ہے تاکہ آپ اپنے پوائنٹس پورے کریں تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ کو یہ کارڈ جاری کر دیا جائے گا ٹھیک ہے جی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے لیے پوائنٹ سسٹم ہے کیا اور کیسے پوائنٹ حاصل کیا جا سکتے ہیں اچھا اس کے لیے پیشاورانہ مہارت یعنی کہ آپ کے پاس جو بھی شعبہ ہے کوئی ٹیکنیکل آپ نے کورس کیا ہوا ہے تو اس کا سیٹیوکیٹ ہونا چاہیے کیونکہ ٹیکنیکل جابز یا ایسی جابز جسٹ سمپل لیبر نہیں کوئی ہنر والی جاب جنا وہ آپ کو جنا ملے گی اور اس کے لیے آپ کو ایک پوائنٹ ملے گا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ پیشاورانہ تجربہ یعنی جس ہنر کی آپ نے تعلیم حاصل کیا اس میں تجربہ بھی جنا مقامز کم دو سال کا ہونا چاہیے پھر آپ کو دو پوائنٹس اس کے مل جائیں گے ٹھیک ہے جناب اگر آپ کا پیشاورانہ تجربہ تین سال کا ہے تو تین پوائنٹس آپ کو ملیں گے اس کے بعد آتا ہے زبان میں مہارت یعنی کہ آپ کو جرمن زبان پر جناب ایک سی ای ای ف آر کے لیول کا ایک کورس ہوتا ہے وہ آپ نے کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ از اس کے آپ کو دو پوائنٹس مل جائیں گے جبکہ اس کے علاوہ اگر آپ نے بی ٹو یا اس سے اوپر والے جو اینا لیول کے کورسز کی ہیں تو آپ کو اس کے تین پوائنٹس ملیں گے اس کے علاوہ ایک ازافی پوائنٹ بھی آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ کو انگریزی کا سی ون یا اس سے اوپر کی سطح کی مہارت بھی حاصل ہو یعنی انگلش بھی آتی ہو ٹھیک ہے جی اور اگر آپ کی عمر پینتی سال سے کام ہے تو آپ کو دو پوائنٹ جبکہ اگر پینتی سال اور چالی سال کے درمیان ہے تو پھر آپ کو اس کے ایک ایک پوائنٹ ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے پانچ سالوں میں کم از کم چھے ماہ جرمنی میں قانونی طور پر رہ چکے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ایک پوائنٹ ملے گا ان چھے ماہ میں جو آپ ویزٹ کے لیے گئے ہیں وہ شمار نہیں ہوگا بلکہ ایسا شمار ہوگا کہ آپ نے وہاں پہ کوئی کام کیا ہے یا آپ کو کام کرنے کے حقوق حاصل تھے وہ چھے ماہ کا جو ہے نا وہ عرصہ وہ گنا جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا اس وقت پاکستان میں جس طرح لوگ بیروزگاری کی وجہ سے ہر کوئی باہر جانے کو ترجیح دے رہا ہے بہت سارے پڑے لکھے لوگ ہیں جن کو جابز نہیں میرے ہی اور ڈگریات میں پکڑے ہیں میرا خیال یہ ان لوگوں کے لیے کافی اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی ڈگریوں کو استعمال کر کے باہر جا سکتے ہیں وہاں جا کے کام کر سکتے ہیں جھرمنی میں رہ سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہ کارڈ یا اپلائی کر سکتے ہیں اگر دونوں میں بھی پڑے لکھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اکٹھے یہ کارڈ اپلائی کر سکتے ہیں جس کو چانس کارڈ کہا جاتا ہے یہ بلکل تازہ ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کی مزید معلومات اگر آپ www جرمنی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی جائیں گے نا تو آپ کو اس سے بڑی ڈیٹیل مل جائے گی کوئی تھوڑی سی کوشش کر لیں میں تو آپ کو ہنٹی بتا سکتا ہوں زیادہ لمبی ویڈیو بناوں گا تو پھر لوگ تانگا آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ میں مجھے کر سکتے ہیں جہاں رہے خوش رہے ہیں اور ان سے کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ